سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا اس دن کا مقصد خواتین کی سماجی سیاسی اور اقتصادی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے گوگل کا خوبصورت ڈوڈل عالمی یوم خواتین کے نام عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مقفات عمل ہے ٹویٹر پر جاری بیان میں ونیم نواز نے کہا کہ کرسی اور طاقت کا غلط استعمال اور اسے دائمی سمجھ لینے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے مجھ سمیت سیاست اور زندگی کے طالب علم ضرور غور کریں یوکرین تنازہ یورپی یونین کے صدر کی وزیراعظم کو کال وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ یورپی یونین کے صدر سے آج یوکرین کی صورتحال پر بات ہوئی صدر ای ایو نے درخواست کی کہ روس یوکرین تنازے پر پاکستان سالسی کا کردار ادا کرے پی آئی اے کا تیارہ یوکرین میں فسے پاکستانیوں کو لینے پولین روانہ پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق حکومت پاکستان کی ہدایت پر مزید پروازے بھی آپریٹ کی جائیں گی ملکی و عالمی حالات سٹاک مارکٹ کو لے ڈوبے دو خرب ڈوب گئے انڈیکس کی چوالیس ازار پوائنٹس کی نفسیاتی سطح بھی گر گئی بیماری کے پیشن ازار سندھ بھر میں مویشی منٹیوں پر پابندی آئیت خطنانگ بیماری جانوروں کی اکھال سے جسم میں سرائیت کرتی ہے کراچی، ہیدرباد، تھٹا، سکھر اور میرپور خاص میں مویشیوں میں بیماری کی تصدیق مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی دین بھی دیوکسین اور کیوم مویشی میں بیماری کی طرق چند خبریں بیماری کی اکڈوب گاربا گھر میں سب کی ہلتی لائف کے لیے خیلیش نکھوں گھلیش نکھوں گھلیش گھرپا حسبت کس اور ویف کے لیے خیلیش نکھوں گھلیش نکھوں گھلیش اک داب دی این ہی دن بھر کی اینرڈی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب نیچرلی ایک ڈوز سے لہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہیلک ہیلپی لیوینگ اور دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جبکہ اس موقع پر سرچ انجن گوگل نے اپنا ڈوڑل خواتین کے نام کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں خواتین کی موشن میں اہمیت اجاگر کرنے کے لیے جہاں دنیا بھر میں عالمی دن منایا جاتا ہے عالمی دن مانانے کے موقع پر ان بہادر خواتین کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا جنہوں نے اپنے حقوق کے حصول کی جنگ لڑی پاکستان میں بھی اس حوالے سے تقریب منعقد کی جاتی ہیں سیویل سوسائٹی کی تنظیمیں خواتین کو درپیش مسائل اور چیلنجز کو جاگر کرنے کے لیے واکس سیمینارز اور مباحثوں کا بھی احتمام کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں خواتین کی آبادی کا پانچوہ حصہ مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہا ہے خواتین کو برابری کے حقوق کے لیے مسلسل جد جہد بھی کرنا پڑتی ہے اس موقع پر سرچ انجن گوگل نے اپنا ڈوڈل خواتین کے نام کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے وزیراعظم نے کہا میری زندگی میں میری کامیابیوں کی سب سے بڑی وجہ میری والدہ ہے جو کہ پڑھی لکھی تھی والدہ کو ان کی وراست کے حقوق ملے اور ان کے پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے ہاتھ ہے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے تکبر اور گھمن کا پہاڑ ان لوگوں کے در پر حاصلی دے رہا ہے جن سے ہاتھ ملانے کو وہ اپنی توہین سمجھتا تھا یہ سب مقافات عمل نہیں تو اور کیا ہے انسان کو انسان نہ سمجھنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مقافات عمل ہے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ کل کیا ہوگا یہ تو صرف اللہ کی ذات چانتی ہے مگر عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مقافات عمل ہے ٹویٹر پر جاری بیان میں مریم نواز نے کہا کہ کرسی اور طاقت کا غلط استعمال اور اسے دائمی سمجھ لینے والے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے مجھ سمیت سیاست اور زندگی کے طالب علم ضرور خور کریں انہوں نے کہا کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں حکومت بھی آنی جانی شئے ہے مگر تکبر اور ظلم انسان کے آگے آتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ نواز شریف کی ذاتی اور سیاسی زندگی کا شاید مشکل ترین وقت تھا مگر بدترین حالات کے باوجود ان کا کوئی ساتھی چھوڑ کر نہیں گیا کیونکہ انہوں نے ہر کسی کو عزت دی سبر اور تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا طاقت کا روپ نہیں جمعا دھمکیاں نہیں دیں تمسخر نہیں اڑایا کرسی جاتی دیکھ کر میں چھوڑوں گا نہیں جیسی بازاری زبان استعمال نہیں کی مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے تکبر اور گھمنٹ کا پہاڑ ان لوگوں کے در پر حاضری دے رہا ہے جن سے ہاتھ ملانے کو وہ اپنی توہین سمجھتا تھا یہ سب مقافات عمل نہیں تو اور کیا ہے انسان کو انسان نہ سمجھنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے وزیر آزم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے فوجی جنگ بندی تناؤں میں کمی اور روس یوکرین تنازہ ڈائلاؤگ اور ڈپلومیسی سے حل کرنے پر زور دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں یوکرین تنازے پر یورپی یونین کے صدر نے وزیر آزم عمران خان کو کال کی ہے تفصیلات کے مطابق وزیر آزم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہیں یورپی یونین کے صدر چارلیس مشل کی کال آئی ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چارلی نے بتایا کہ صدر ای ایو نے درخواست کی کہ روس یوکرین تنازے پر پاکستان سالسی کا کردار ادا کریں وزیر آزم عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ یورپی یونین کے صدر سے آج یوکرین کی صورتحال پر بات ہوئی میں نے ان سے روس یوکرین جنگ پر تشویش کا اظہار کیا اور انہیں جنگ سے ترقی پذیر ملکوں پر منفی اثرات کا بتایا وزیر آزم نے لکھا کہ انہوں نے فوجی جنگ بندی تناؤں میں کمی اور روس یوکرین تنازے ڈائلوگ اور ڈپلومیسی سے حل کرنے پر زور دیا ای ایو صدر نے بھی اتفاق کیا کہ پاکستان جیسے ملک امن کی کوششوں میں کردار ادا کر سکتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ وہ مشترکہ مقاصد کے لئے قریبی رابطوں کے منتظر ہیں واضح رہے کہ اس سے قبل وفاقی وزیر اطلاع فواد چارلی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان روس یوکرین معاملے پر عملی اقدامات کریں گے یاد رہے کہ گزشتہ روس ملسی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یورپی یونین کے سفیر کی جانب سے بھیجے کر ایک خط کے بارے میں بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یورپی یونین روس کے خلاف ہماری حمایت چاہتے ہیں قومی ایرلائن پی آئیے کا بوئنگ ٹرپل سیون تیارہ یوکرین میں پھسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے روانہ ہو گیا اس حوالے سے مسیح جانتے ہیں قومی ایرلائن پی آئیے کا بوئنگ ٹرپل سیون تیارہ یوکرین میں پھسے پاکستانیوں کو لینے کے لیے روانہ ہو گیا ترجمان پی آئیے کے مطابق قومی ایرلائن کی پرواز پی کے ڈبل سیون ایٹ سیون لاہور سے صبح سات بچ کر تیس منٹ پر پولینڈ کے دار الحکومت وارسہ کے لیے روانہ ہوئی جو وارسہ کے مقامی وقت مطابق صبح دس بجے لینڈ ہوئی ترجمان نے بتایا کہ پرواز تین سو سے زائد پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس پہنچے گی اور واپسی پر اسلام آباد لینڈ کرے گی ترجمان کا کہنا ہے کہ تیارہ وزارت خارجہ کی ایمہ پر روانہ کیا گیا اور حکومت پاکستان کی ہدایات پر مزید پروازے بھی آپریٹ کی جائیں گی آدمی مارکٹ میں خام تیل کی فیبرل قیمت ایک سو تیس ڈالر کے ساتھ تیرہ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنے سے پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی بڑی نویت کی مندی سے دوچار رہی مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کے سبب چوراسی اشاریہ سفر سات پیسر حصص کی قیمتیں گر گئیں جبکہ سرمایہ کاروں کے دو کھرپ ٹوک گئے کاروباری دورانیے میں مخصوص شعبوں کی نشنی قیمتوں پر حصص خریداری سے ایک موقع پر مندی کی شدت گھٹ کر ایک ہزار ستر پوائنٹس کی کمی پر آگئی تھی لیکن حصص کی فروغ پر دباؤ سے دوبارہ مندی کی شدت میں اضافہ ہوا ماہرین کا کہنا تھا کہ خام تیل کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں سے پاکستان کو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ درامدی بل میں نمائی اضافے سمیت دیگر معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور معیشت غیر متوازن ہونے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر مزید 63 پیسے کے اضافے سے 178.13 روپے کی سطح پر بند ہوئی جبکہ اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی قدر 20 پیسے کے اضافے سے 189.20 روپے کی سطح پر بند ہوئی میک میں بلدیات سن کی جانب سے مویشی منڈیوں پر پابندی آئیت کر دی لیمپی سکن کی بیماری خاص طور پر گائے میں پائے جا رہی ہے جس کی وجہ سے سندھ کی مویشی منڈیوں پر پابندی آئیت کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مویشیوں میں بیماری کے پیشے نظر سندھ بھر میں مویشی منڈیوں پر پابندی لگا دی گئی کراچی، ہیدراباد، تھٹا، سانگھر جامشورو، سکھر اور میرپور خاص میں مویشیوں میں بیماری کی تزدیق ہو چکی ہے لیمپی سکن کی بیماری خاص طور پر گائے میں پائے جا رہی ہے یہ جل کی خطرناک بیماری ہے جو جانوروں کی خال سے جسم میں سرائیت کرتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ افریقہ میں اس بیماری کے پھیلنے سے اسی لاکھ جانور متاثر ہوئے تھے لیمپی وائرس ایک قسم کی مکھی اور متاثرہ جانور کے لوعاف سے پھیلتا ہے ادھر ویٹینریز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جانوروں کی اس بیماری کی کوئی ویکسین مقامی طور پر موجود نہیں ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹھیک 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 �